بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بینہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کوکنگ وارڈ میری تمام دیکھنے سننے اور پسند کرنے والوں کو میرا سلام میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ محبت سے درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور مدد آپ کے شامل حال رہے آج کی ریسپی بھی صرف پانچ منٹ میں بننے والی بہت چٹ پٹی اور مزدار ریسپی ہے تو چلیں دیر کیے بغیر اسے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو آج ہم بنا رہے ہیں کاٹھیا واری چھولے جو کہ بے انتہاں مزدار اور بہت کم ٹائم میں بننے والے ہیں انگیوڈینٹس بھی اس کے بہت زیادہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے کرشٹ اور پسیوی لال مرچے یہاں پہ میں نے لیا ہے گرم مسالہ یہاں پہ میں نے لیا ہے گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون لیا ہے یہ بھی ایک ٹیبل سپون لیا ہے چاٹ مسالہ بھی میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے حلدی میں نے آدھا چائے کی چمچی لیا ہے عملی کا پانی میں نے پورا ایک کپ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے کارن فرول لیا ہے یہاں پہ میں نے چھٹ چھٹی پیاز جو ہے وہ چاپ کر لیا ہے ہری مرچے باریک چاپ کر لیا ہے ہرا دنیا باریک چاپ کر لیا ہے ہمیں چاہیے ہوگا یہ پاپڑی اور ہمیں چاہیے ہوں گے یہ آلو جو میں نے چھٹ چھٹے کیوب شیپ میں کاٹ لیا ہے اور ہلدی ڈال کے ان کو بوائل کر لیا اچھا میں یہاں پہ میرے پاس تھے چھولے ایک پاؤ جن میں میں نے پانی ڈال کے ان کو بوائل کر لیا تھا بوائل پہلے تھے لیکن میں نے اب دوبارہ اس میں پانی ڈالا ہے تقریباً تین کپ اور ان کو بوائل کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا گیز میں بوائل آ گیا ہے اب میں ون بائی ون اس پر مسالہ جاتے ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں ہلدی ڈالی ڈال ٹی سپون اس کے پاث میں ڈال رہی ہوں لال مرچے ایک ٹی بھی ہے اور پسیری بھی ہے یہ 2 ٹی بھی دونوں ملا کے 1 ٹی بل سپون ہے یہ بھی اس میں ڈال دیا میں نے یہاں میرے پاس ہے گرم مسالہ جو کہ میں ایک ٹی سپون ڈال گئی گرم مسالہ کورڈر پسا ہوا یہ چلا گیا اس میں اب میرے پاس ہے یہاں پہ یہ چاٹ مسالہ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں ویسے میں اس وقت دو ٹی سپون ڈال گئی یہ بھی اس کے چلا گیا اب اس میں اچھا سا چمچہ چلانا ہے تھوڑا سا بوائن لانے دیں گے اس کے بعد یہ میرے پاس پورا ایک کیالی املی کا رس ہے یہ میں اس میں ڈال گئی اس میں چلا گیا یہ میں نے آلو بھال لیا تھے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نبک اور ہلدی شامل کر دیتی اور اس کو بھال لیا تھا یہ بھی کل گل چکے ہیں ان کو بس میں تک کہ ان کے اندر یہ مسالہ تھوڑا سا اس کا flavor آ جائے تو یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دیں تھوڑا سا چمچہ چلا ہوں گی اور اس کے بعد اس کو ہم ڈھتکیا رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لئے تاکہ یہ ساری چیزیں وائل آ جائے ان میں اور اچھی طرح سے مسالے ایک دوسرے کے اندر ایڈسٹ ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر کون کو رائٹ کریں چھے پہی دیکھیں اس میں وائل آ گیا ہے ہر چیز مکس ہو گئی اچھی طرح سے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک تیز کے مطابر دیکھ کے ڈالے گا کیونکہ ہم نے چاٹ مسالہ بھی ڈال رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ نمک جائے وہ تیز ہو جائے چکھلیں بہتر یہ ہی ہے اب یہاں پہ میں کونٹر ریٹ کروں گی میں نے 2 ٹیبل سپول لیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کتنا گاڑا ہوتا ہے ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس میں اور شامل کریں گے بسم اللہ الرمان موسیقی موسیقی آپ چاہے تو اس کو تھوڑا سا آگ گاڑا کر سکتے ہیں مجھے یہ کینسسٹینسی بھی فکر صحیح لگ رہی ہے بہت گاڑا بھی اچھا نہیں لگتا تو یہ کینسسٹینسی بھی فکر صحیح ہے تو یہ ہمارے کٹھیا ہماری چھولے ہو گیا تیار اب چلے ان کو ہم ان کا فائنل لک دکھاتے ہیں تو یہ ہے کٹھیا ہواری چھولوں کا فائنل لک اسے چاٹ مسالے باریک کٹھی پیاز ہری مرچے اور ہرے دھنیے اور پاپڑی سے گارنش کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی مزیدار ریسپیز کو انجوائے کرنے کے لیے بیل آئیکن پریس کر دیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ